تحریک چلانا احتجار یہ تو سب کرائیٹ آئیے کرتے ہیں یہ ایک اور بات ہے کہ اس کے زمن میں پھر عام آدمی کو کس طرح سفر کرنا پڑتا ہے لیکن جو ہمارا سوال کہ مسالت اور مضامت اگر ایک ساتھ پاکستان تحریک انصاف جاری رکھتی ہے تو کیا اس کا فائدہ ہوگا کہ ایک طرف تو مفاہمت کی بات بھی کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں اور دوسری طرف پھر احتجاج اور گرینڈ الائنس کی طرف بھی جائیں گے تو کیا اس کا فائدہ اٹھا سکیں گے دعا اس وقت مفاہمت سے زیادہ مضامت نظر آ رہی ہے مجھے لیکن وہ اس وقت جو سلوک کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ وہ بلکل ایسی ہے جیسے کلاس روم میں ٹیچر بچے کی کھالو دھڑ دے مار مار کے اور اس کے بعد کہے کہ تمہیں رونے کی اجازتی ہیں پریکٹیکلی بھی یہ ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ احتجاج پرم احتجاج کس معاشرے میں اس پر پابندی ہوتی ہے اس کا رائٹ ہوتا ہے آپ پرم احتجاج روک روک کے پھر آپ کہتے ہیں کہ جی اس میں تشدد کیسے آ گیا تشدد اس طرح سے آتا ہے جب آپ پرم احتجاج کی اجازت نہیں دیتے پی ٹی آئی کے دور میں فضل الرحمان صاحب آگئے اسلامباد دھرنا دے دیا اس کے بعد لونگ مارچ بلاول صاحب نے وہ جو مہنگائی مقام مارچ جو شروع آتا جس کے بعد اللہ کے فضل سے ریکارڈ ٹوٹ گئے مہنگائی کے اس کو بھی اجازت تھی وہ آرام سے آ گیا اس طرح سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی معیشت کو بھی چلانا اور معاملات کو بھی چلانا تو پھر پرم احتجاج کی اجازت دینا پڑے گی نہیں دیں گے تو ظاہر ہے اس کے بعد پھر آپ شکوہ یہ نہیں کر سکتے باقی وہ جو آپ نے ذکر کیا وہ عمران خان صاحب کی گفتگو کا انہوں نے سب بلکل ٹھیک ہے رہے تھے اس میں کوئی چینج مجھے نظر نہیں آ رہا وہ پہلے دن سے یہ بات کر رہے ہیں یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لوگوں نے کنٹورنمنٹ جانا تھا بلکل کہا تھا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے لوگوں نے جا کے حملے کرنے تھے مطلب یہ دو چیزوں میں فرق ہے جب یہ بندہ کہتا ہے نا جب احتجاج کر رہے تھے تو انہوں نے ماں جانا تھا احتجاج کرنے وہ ساتھ تک بات سمجھ میں آتی ہے اس کے بعد جیسے کہا جا رہا ہے کہ ویڈیوز موجود ہیں بلکل موجود ہیں ان کو ویڈیوز کو نکالا جائے اور جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنایا جاتا مجھے نہیں سمجھ آ رہی بلاول بھٹو نے بھی آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ ڈیمانڈ کی تھی اس میں بنانے میں کیا حرج ہے جوڈیشل کمیشن بنائے اور پھر یہ پی ٹی آئی جو کہتی ہے فضل الرحمان صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ جو نو مئی تھا وہ آٹھ فروری کو ختم ہو گیا لوگوں نے ووڈ دے دیا ایک پولیٹیکل پارٹی کو آزاد حیثیت میں لڑنے کے باوجود اتنے درجنوں انتخابی نشان ہونے کے باوجود دے دیا تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ اس پارٹی کو ووڈ دینا چاہتے تھے اس کو اقتدار میں لانا چاہتے تھے چلے آپ نے اقتدار میں نہیں آنے دیا اس پارٹی کو وہ نہیں سوٹ کر رہی اس وقت لیکن اتنا تو ماننے نا ان کے لوگ اگر وہ چانے والے لوگ موجود ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے ان لوگوں کا سپیشتی اس نوجوان نسل کا جو آپ لیٹرلی دعا میں بتا رہا ہوں کہ اب وہ لیپ ٹاپ سے مطمئن نہیں ہوگی یہ چیزیں اس سے بہت آگے جا چکی ہیں اگر مجھے آپ لیپ ٹاپ دے دیتی ہیں توفے میں اور اس کے بعد میں تصویر آپ کے انخالف کی اس پر لگا لوں گا تو آپ کیسے مجھ سے کر سکتی ہیں اتراز کر سکتی ہیں وہ تو میری پروپٹی ہو گئی اس لیے یہ بیٹھ کے سوچنے کی ضرورت ہے بہت تیزی سے چھوٹے قائد ماشاء اللہ وہ کہہ رہے تھے کہ جلدی کریں یہ قومی ادارے کیوں نہیں پرائیویٹ آئیز ہو رین کو جلدی کیا جائے مجھے لگ رہا ہے کہ اس کو وال ایکس پہ ڈال دانا چاہیے تاکہ پرولا ہی مکہ اتنے اجلاس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اس وقت زیادہ ذمہ داری ان پولیٹیکل فورسیز کی ہے جو اقتدار میں آ چکی ہیں اور ان میں سے اکثر کو پتا ہے کہ ہم کس طرح آئے ہیں کون سے فارم سے ہیں فورٹی فائیو سے ہیں فورٹی سیون سے ہیں وہ تو اب سامنے کی بات ہے نا جو فارم فورٹی فائیو میں نے اسی لئے کلرز کیا تھا وہ اپنا ایکسٹریٹس پہ کہ وہ بہتر ہے کہ چیف الیکشن کمیشنی اناؤنس کر دیتے کہ ہمارا الیکشن ہماری مرضی نہ وہ لگانے کی خفت اٹھاتے نہ وہ ہٹانے کی خفت بہتر تھا کہ وہ لگا کے فارق کر دیتے کہ بس ہم نے چونکہ فیصلہ کر لیا ہے کس نے جیتنا تھا کس نے آرنا تھا اس کی سب خاموشن جی فیصل صاحب فیصل صاحب معاملات آپ کے سامنے ہیں ظاہر ہے فارم فورٹی فائیو سے فارم فورٹی سیون کا ایک مسئلہ لگ گیا لیکن پی ٹی آئی تحریک چلانے جاری ہے اور کوشش تو یہ ہو رہی تھی کہ یہ ایک گرینڈ مساق پاکستان کریں آپ نے کہا تھا مساق محبت ہونی چاہیے تو یہ سارے معاملات پھر مساق محبت اور مساق نفرت اور اعتجاج یہ سب ساتھ چلے گا مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ مساق محبت کی تجدید نو ہونے جا رہی ہے آپ کئی خبروں کو ایک ساتھ دیکھیں پہلی خبر عمدان خان صاحب کا بھی جو بیان ہے یہ میں اعترام کے ساتھ میں عبید صاحب اور عیاض صاحب کی بات سے تو متفق نہیں ہوں انہوں نے تو نو مئی کو ہمیشہ اون کیا ہے پوری تحریک انسان نے ایز اے پارٹی پالیسی جو ہے اون کیا ہے یہ پہلا بیان ان کا آیا جس میں انہوں نے اس سارے معاملے سے اپنے آپ کو ڈس کنیکٹ کر دیا باقی بولا جو ہمارے جو ملوث سے تو ان کو لٹکا دو ہمارا ان سے کیا لینا دینا لیکن اپنی ذات کو انہوں نے برحال اس سے جو ہے نا ڈس اون کیا پھر ایک اور بیان آتا ہے کہ جو آدل راجہ میندی حسن یہ ایز اے میندی جو ہے جو باہر سے بیٹھ کے جو بہت خطرناک نویت کے پاکستان کے خلاف پاکستان کی ریاست کے خلاف فوجی داروں کے خلاف جو روزانہ کی بنیاد پہ دن میں دو دو تین تین دفعہ جو وی لاؤکس کرتے ہیں ان سے ازارے لا تعلقی تحریک انصاف کرتی ہے یہ کوئی غیر ہے بیان دیتا پتہ نہیں اس بیان کو کیوں نہیں سمجھے گیا اس کو اہمیت نہیں دی گئی پھر ایک خبر آتی اچانک سے کہ اڈیالا جیل پہ جو ہے وہ حملے کا خطرہ ہے کہ اڈیالا جیل پہ بھئی حملے کا خطرہ اچانک سے آ گیا کیوں آ گیا کیا ہو گیا پھر ابھی جیسے عامر صاحب نے بھی کہ 32 یا 33 لوگوں کی 9 مئی میں جو ہے وہ زمانتے ہو گئی اتفاق سے نہیں ہوئی ہوں گی جب دو دن پہلے اتنا خطرناک بیان آیا تھا اس کی دو دن کے بعد ان کی زمانتے ہو جانا گی نہیں ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پیچھے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کھچڑی جو ہے وہ پکری ہے اچھا میں نہیں سمجھتا کہ جو الیکشن میری جاتی رہا ہے ہو سکتا ہے کہ غلط ہو جی جی کہ الیکشن کمیشن نے جو یہ جو فارم 45 جو اپلوڈ کی ہے یہ کام اس نے اپنی خوشی سے کیا ہوگا یا یہ اتفاق سے ہو گیا ہوگا یا ایس پر پالیسی میٹر یہ کام ہوا ہوگا اتنا بڑا ڈیزاسٹر کوئی بھی دارہ نہیں کر سکتا کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے اس کے بعد جو جس طرح الیکشن کو مشکوک بنا دیا گیا پھر کل جو پلڈارٹ کی ریپورٹ آ گئی کہ الیکشن کو مکمل طورپک طریقے سے اس ریپورٹ میں مسترد کر دیا گیا ہے یہ سب خبروں کو اگر آپ ایک ساتھ دیکھیں تو اس سے تو لگتا ہے کہ کوئی نیا جو کھیل ہو رہا یہ موجودہ حکومت جو ہے نا وہ بہت کمزور کمزور پچکیوں پر ہے سرزارتی الیکشن کے بعد اگر پیپرز پارٹی صرف ایک دفعہ تحریک اعدم اعتماد کا صرف اشارہ بھی کر دیتی ہے اور اس کے بعد اس حکومت کا جو ہے وہ دھڑن تختہ ہو جانا ہے اور اس کے بعد اگر کوئی پارٹی عامر صاحب ہمارے آئین کے ایکسپرٹ ہیں زیادہ بہتر یہ بدا کر دیں گے اگر اس کے بعد کوئی پارٹی جو ہے وہ ایوان میں اکثریت ثابت نہ کر سکے تو پھر کیا ہوگا الیکشن ہی ہوں گے نا یہ تو چوبیس گھنٹے اٹھالیس گھنٹے میں جو ہے نا یہ کھیل مگ جائے گا پنجاب نون لگ سمالے وفاق کسی وقت بھی جو ہے وہ آپ الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے ایسی میری رائے ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو میں ایسی رائے دے رہا ہوں جی جی تو یہ اس وقت کوئی بھی جو ہے نا وہ اس پہ نہیں ہے مضبوط پچکے اوپر نہیں ہے خاص طور پر موجودہ حکومت تو جو ہے وہ مضبوط پچکے اوپر جو ہے وہ بلکل بھی نہیں ہے کسی وقت بھی اگر مفاہمت ہو جاتی ہے اور سیاست ہماری جو ہے نا وہ بڑی بے رہم اور صفاق ہے اور میں تو ہمیشہ ایک بات کہتا رہا ہوں کہ شفٹیں ہوتی ہیں جس زمانے میں نواز صحیح صاحب کی شفٹ نہیں لگی تھی ان کی شفٹ شروع نہیں ہوئی تھی میں تو زمانے میں بھی کہتا تھا شفٹ ہے تبدیل ہو جائے گی آپ تو گوہ ہیں اب بھی نواز صحیح نون لکھ کے شفٹ لگ گئی لیکن مضبوط کی بات دیکھے ہیں کہ اس شفٹ میں جو ہے وہ نواز صحیح صاحب آؤٹ ہے اس شفٹ میں جو ہے وہ عصاق دار صاحب جو ہے وہ آؤٹ ہے اب نواز صحب صاحب کا تو اس حکوم